سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہولی ون فیشل کٹ کا ریویو دوں گی یہ میری سب سے زیادہ فیوریڈ فیشل کٹ ہے میں خود اس کو استعمال کرتی ہوں اور اس کا بہت ہی زیادہ زبردست ریزلٹ ہے کافی ساری فرنز نے ریکویسٹ کی تھی کوئی اچھا سا فیشل کٹ بتائیں جس کا ریزلٹ بھی بہت زبردست ہو اور اس کی پرائز بھی افورڈبل ہو تو میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں ہی کہ آپ یہ والا فیشل کٹ خرید لیں یہ ایمپورٹر ہے یو ایسے کا بنا ہوا ہے اور آپ کو کسی بھی شوپ سے ایزیلی مل جائے گا جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی سکین میں ایک شائن اور فیر سا لکائے گا اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے میں خود اس کو استعمال کرتی ہوں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس کس سٹیپس کے ساتھ اس کو فولو کرنا ہے تو ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہاں پہ میرے پاس فیشل کے 5 پروڈکٹس ہیں جن کو ہم فیشل کے دوران استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے پاس ہے گورڈن پرن کا کلیزر دین ہولی وڈ سٹائل کا وائٹننگ سکراب ہے میرے پاس ہولی وڈ کا وائٹننگ مساج کریم ہے دین ہولی وڈ سٹائل کا وائٹننگ برڈ ماسک ہے میرے پاس اور انڈ پر ہولی وڈ کا سکن پولش اب میں آپ کو فیشل کے کمپلیٹ سٹیپس کے بارے میں بتاؤں گی ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ ایزیلی ہر سٹیپس کو سمجھ سکیں فیشل کے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم کلیزر یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے گورڈن پل کا کلیزر یوز کیا ہے آپ ہولی وڈ کا بھی کلیزر یوز کر سکتے ہیں دونوں کا ریزل بہت ہی اچھا ہے گورڈن پل کا کلیزر میری سکن کے لیے کافی بیسٹ رہا ہے اس لیے میں گورڈن پل کا کلیزر یوز کر لیتی ہوں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دومنٹ کے لیے اس کو سکن کے اوپر لگا لیں اور پھر ہلکے آتوں کے ساتھ اس کو مساج کریں کلیزی کرنے سے آپ کی سکن سے ڈرٹ اور ایمپیوٹیز بغیرہ نکل جاتی ہے اور آپ کی سکن کلیر اور فریش نظر آنے لکھتی ہے فیشل کے سیکنڈ سٹیپ میں ہم سکرپ یوز کریں گے یہاں پہ میں نے ہولی وڈ سٹائل کا سکرپ یوز کیا ہے ہولی وڈ کے سکرپ کی ایک خاصیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو اکیلے یوز کرتے ہیں تب بھی یہ آپ کو بہت ہی زبردر سرزل دیتا ہے سکرپ کرنے سے آپ کی سکن سے ڈرٹ سیلز اور بلیک ہیڈز کمپلیٹلی طور پر ریموو ہو جاتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ منٹ کے لیے اپنی سکن کے اوپر اس کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد گیلے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے دو سے تیر منٹ کے لیے مساج کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں ہم ہولی وڈ کا سکن پولش اپلائی کریں گے اس کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر تقریباً دس منٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور صرف دو منٹ کے لیے آپ اینڈ پہ مساج کریں ہولی وڈ کی سکن پولش کا بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے یہ آپ کی سکن کو فیر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جب آپ سکن پولش یوز کریں گے تو آپ کو اپنی سکن کے اوپر ایک الگ سی شان دیکھنے میں ملے گی اور آپ کے فیس سے ڈلسا لک بلکل ختم ہو جائے گا فورٹ سٹیپ میں ہم ہولی وڈ کا وائٹنگ مساج یوز کریں گے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ نے لگا تا اور اپنے چہرے کے اوپر مساج کرنا ہے مساج کرنے سے آپ کی سکن میں بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی اور بلڈ سرکولیشن کے بڑھنے سے آپ کی سکن پہ ایک پنکش سا گلو آئے گا اس کے علاوہ آپ کی سکن کلیر اور سوفٹ ہو جائے گی اور ایک شائنی سا لوک آپ کو دیکھنے میں ملے گا مساج کریم کو آپ ڈیلے روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسے آپ کی چہرے کی تھکاوت اتر جاتی ہے اور آپ کی سکن کلیر نظر آنے رکھتی ہے اور سب سے لاسٹ ٹیپ میں ہم ہولی وڈ کا وائٹنگ منڈ ماسک یوز کریں گے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو چہرے پہ دس منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے مساج نہیں کرنا اس کو ویسے آپ نے چہرے کے اوپر لگا کے چھوڑ دینا ہے اور جب یہ سوک جائے تو آپ اس کو اتار لیں اس کو اپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن سے جوریاں وغیرہ جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکن سے ڈارک سرکل تو ڈارک سپورس کو ختم کرنے کے لیے حلپ کرتا ہے میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گی کہ آپ ہولی ووڈ کا ہی فیشل یوز کریں اس کا بہت ہی اچھا ریزرٹ ہے اور دوسری بات میں آپ سے کہوں گی کہ میری ویڈیو سپانسٹ نہیں ہے میں یہاں پہ آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں اس کا بہت ہی اچھا ریزرٹ ہے دوسری بات یہ افورڈبل پرائز میں ہے اور آپ کو ایزی لی ہر شوپ سے مل جائے گا تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں